موسیقی موسیقی پروگرام نوجوان ہندوستان میں آپ سبھی کا خیر مخدم ہے ناظرین اب تک کے اپیسورٹ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے اس خاص پروگرام کا مقصد پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے روزگار کی ضروری معلومات فراہم کرانا ہے کلچر بدل رہا ہے وقت بدل رہا ہے اور لوگوں کے روایتی شو بے جس طریقے سرکاری نوکری ڈاکٹر یا انجینئر کرنے کی بات کی جاتی تھی آج کل وہ بدل رہی ہیں صرف وہیں اپنا کریئر لوگ نہیں دیکھتے ہیں بلکہ کچھ ایسے ادارے بھی اب کام کر رہے ہیں جو کہ آپ کو ہنرمند بناتے ہیں ساتھ ہی آپ کو ایسا زریعہ بناتے ہیں لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو روزگار مہیا کرا پائیں اس طرح کے اداروں میں سے ایک بڑا نام ہے NIFT یعنی National Institute of Fashion Technology آج ہم National Institute of Fashion Technology میں موجود ہیں اور یہاں کس طریقے سے ٹیکسٹائل ڈزائننگ میں ہم اپنا کریئر بنا سکتے ہیں آج آپ کو دکھانے والے ہیں چلیے فلحال یہاں پر ٹیکسٹائل ڈزائنگ کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں اور یہاں کس طریقے سے اس میں کام کیا جائے گا رجحانات کیا ہوں گے کس طریقے سے آپ کی پڑھائی ہوگی ان سارے سوالوں کے جواب اس پروگرام میں آج ہم آپ کو دینے والے ہیں فیشن ڈزائننگ یا فیشن ٹیکنالوجی کا نام جب بھی ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلا جو تعلیمی ادارہ ذہن میں آتا ہے وہ ہے NIFT یعنی کی National Institute of Fashion Technology اگر آپ بھی فیشن کے کشیتر میں اپنا کریہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو آج ہماری خاص پیشکش آپ ہی کے لیے ہے اور آج اس خاص پیشکش میں ہمارے ساتھ موجود ہیں Director General of NIFT شانت منو جی شانت منو جی ڈیڈی اردو کی طرف سے سب سے پہلے آپ کا خیر مخدم سب سے پہلے سوال میں آپ سے ہی کرنا چاہتا ہوں کہ NIFT آج ایک بہت بڑا نام ہے لیکن اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے اس کے پیچھے ہم ہمیں 33 سال پیچھے جانا پڑے گا 1986 میں پہلا نفٹ کھلا تھا نفٹ دیلی یہاں پر ہم بیٹھے ہیں اور اس کے قریب 8-9 سال کے بعد 6 جگہوں پہ اور اور نفٹ آئے اور ابھی 33 سال کے سفر ہم لوگ تیہ کرتے کرتے یہاں پر پہنچے ہیں تو ابھی اس میں پورے دیش میں 17 نفٹ کے سینٹرز ہیں اور ہر سال قریب قریب 36-37 سو بچے تو یہ ایک لمبا ہسٹری رہا ہے ہمارا اور 2006 میں ہمارا ایک ایک ایکٹ پاس ہوا تھا نفٹ ایکٹ جس کے تحت نفٹ ایک آٹونومس باڈی بن گیا ایک اسٹیٹوٹری باڈی بن گیا اور جس میں فیٹ ڈگری اس کے بعد سے ہم ڈگری دینے لگے خود اپنا پریزیڈنڈ اف انڈیا ہمارے وزیٹر ہیں اور تب سے 2006 کے بعد سے ہمارا ڈگری یہاں پہ ہم دے رہے ہیں شاہند منو جی نی ایفٹی باقی انسٹیٹیوٹس انسٹیٹیوٹس تو بہت سارے ہیں پورے انڈیا کے اندر ان سے الگ کیسے ہیں دیکھیں نفٹ ایک تو گورنمنٹ اف انڈیا منسٹیو اف ٹیکسٹیل کے اندر کا انسٹیٹوٹ ہے جس کے کہ اتنے سارے سنٹر سترہ سنٹرز ہیں پورے کنٹری میں اور ہمارا جو کرکولم ہے وہ ورلڈ کے کسی بھی ٹاپ فیشن کے انسٹیٹوٹ کے ساتھ بلکل اس کے لیول کا ہے اس کے ٹکر کا ہے انفیکٹ سمیں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ بیچیز میں اس کو ہم لوگ امپروف کرتے رہتے ہیں اب ہی حالی میں پچھلے سال ہی پورے کرکولم کو ریسٹر کیا گیا ہے اسی لیے ورلڈ کے کوئی بھی ہمارے ہاں سے بچے پڑھ کے کہیں بھی جانا چاہیں آگے کام کرنے کے لیے یا اور آگے پڑھائی کرنے کے لیے تو وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا پڑھائی کے علاوہ جو اوورال جو ڈبلپمنٹ ہو کیونکہ یہ منسٹری کا پارٹ ہے تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو انڈین ہیریٹیج ہے انڈین آرٹ اور کلچر ہے چاہے ہنڈلوم ہو ہنڈی کریپٹ ہو اس کا بھی پورا نالج ہمارے سٹوڈنٹس کو ملے تو وہ اس کے لیے ان کا پورا مدھیان رکھتے ہیں اور اس کے لیے ایک بڑے اچھی ہمارے پاس ایک سکیم ہے جو بچے سیکنڈیر کے بعد سے بچے سٹوڈنٹس ہمارے باہر جاتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کرافٹ کلسٹر انیشیٹیو سٹوڈنٹس جاتے ہیں کلسٹر میں جہاں پر ہمارے بلکر ہیں جہاں ہمارے ہدشلپی لوگ ہیں ہاتھ کا کام کرنے والے لوگ ہیں ہنڈی کریپٹ آٹیجنس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ کام کرتے ہیں کام سیکھتے بھی ہوں اور تھوڑا اپنا سکھاتے بھی ہیں تو یہ دو تی چیزیں ایسی ہیں جس کے وجہ سے جو ہمارا انسٹیچوٹ ہے نی ای ایف ٹی تو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے یا پھر انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس سے ٹکر لینے کے لیے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کیا بچوں کو ایکسٹرا سکھایا جاتا ہے کیا خاص سکھایا جاتا ہے ایک تو جو بھی لیٹسٹ ورلڈ کے ٹرینڈس ہیں چاہے فیشن کے فیل میں ہو کلر کے فیل میں ہو باقی جو نئے نئے مٹیریلز یوز ہو رہے ہیں ہر چیز میں آج کل اس کے ٹرینڈ میں ہو تو وہ لیٹس ٹرینڈس ہوں سکھاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے قریب تیس سے زیادہ ورلڈ کے جو ٹاپ فیشن انسٹیٹوٹس ہیں چاہے یورپ کا ہو یا امریکہ کا ہو ان کے ساتھ ہمارا ایم ایم ایو ہو جو ہوا ہوا ہے اور اس کے تحت ہم اسٹوڈنٹ ایکچنج پروگرام میں ہمارے بچے ایک ٹرن کے لیے دو ٹرن کے لیے وہاں جاتے ہیں وہاں کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں اس سے ایک سٹوڈنٹ ایکچنج اور کرافٹ ایکچنج کا ایک بہت بڑی آئے کی پلیٹ فارم ملتا ہے فیشن انڈسٹری میں این ای ایف ٹی کا کتنا بڑا یوگدان ہے یہاں کے سٹوڈنٹس کہاں کہاں پہنچے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر بریکار سے جب سے انسو چھیاسی میں نپٹ ہمارا کھولا ہے اس کے بعد سے ایک بلکل ایک اٹوٹ سمجھ ہوئے کہتے ہیں ہے آپس میں بگوز ہمارے خاص کا شروع شروع کے جو پاس آؤٹ تھے جو شروع کا الومنائی تھے وہی اس سمیں انڈیا کے اچھے جو نامیں گنامی جو ڈیجائنرز ان میں نام ان کا آتا ہے اس سمیں قریب تیس ہزار سے زیادہ ہمارے الومنائی ہیں پورے ورل میں انڈیا میں تو ہی ہیں وہ اور ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیشن رہتا ہے ان کے بڑا کس سٹرونگ بانڈنگ ہے جس کے کارن ہم لوگ سب اچھا کر پاتے ہیں جو انڈسٹری ہے ہمارے فیشن انڈسٹری ہے یا ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس میں بھی نیفٹ کے جو پاس آؤٹ ہیں کیونکہ ہمارا فائنل لیئر میں بچوں کے پلیسمنٹ ہوتے ہیں almost 100% پلیسمنٹ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ تو بعد میں اپنی ایک فیکٹری کھولتے ہیں جس میں نیفٹ کے پرانے لوگ بچوں کو رکھتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ انڈیا ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اگر سب سے زیادہ اگر کسی ایک انسٹیچوٹ کا ہاتھ ہے اور سب سے زیادہ اگر انڈولمنٹ ہے تو وہ نیفٹ کا ہے ایک اور بات ہمیں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انڈسٹری کے علاوہ بھی ہمارے جو ٹریڈیشنل کرافٹس ہیں جو ہمارے ٹریڈیشنل ہینڈلوم یا ہینڈی کرافٹس کے ایک پر ہیں اس کو بھی امپروف کرنے میں ان کو بھی اور آگے لانے میں ہمارے نیفٹ کے پرانے سٹوڈنٹس کا بہت بڑا ہاتھ تیکسٹائل ڈیزائننگ میں کریئر پر ہماری اس خاص پیشکش میں ہمارے ساتھ تیکسٹائل ڈیزائننگ کے کچھ سٹوڈنٹس موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ تیکسٹائل ڈیزائننگ کو کیسے سمجھتے ہیں کیوں انہوں نے تیکسٹائل ڈیزائننگ کو چوز کیا اور این آئی ایفٹی ہی کیوں نیفٹ دیلی is rank 17 in world so of course if you have good grades and good marks why not nevda alin تیکسٹائل ڈیزائننگ کو اگر ہم چھوٹے شبدوں میں سمجھنا چاہے ہیں جاننا چاہے ہیں تیکسٹائل ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے بیسکلی تیکسٹائل ڈیزائننگ بیسکلی تیکسٹائل کے بارے میں سب کچھ ہے سرپس ڈیولپمنٹ سے لے کر ویوینگ تیکسٹائل کیمیسٹری سرپس مانپلیشن سب کچھ پرنٹ ڈیزائن سب کچھ ہے جس میں آپ کو تیکسٹائل کے بارے میں سب کچھ جاننے کو ملتا ہے اور فرسٹ اینڈ ایکسپیرینس ملتا ہے جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تیکسٹائل کے ساتھ کام کیسے کرتے ہیں جو کہ صرف کپڑوں میں نہیں ہوتا بلکہ ہر جگہ ہوتا ہے اگلے پانچ سالوں میں آپ اپنے آپوں کہاں دیکھتے ہیں انڈسٹری میں ڈیزائننگ کے ساتھ کام کرتے ہوئے like I want to go for my brand my own brand but like if we see it as a process تو ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم ڈیزائننس کے انڈر کام کریں گے انڈسٹری میں کام کریں گے and like I'm into like I combine textile with bags so پہلے بیگز میں جانا ہے اور اس کے بعد پھر فائنلی اپنا کام اپنی برانڈ لانچ کرنے کا سپنا دے باروی کے بعد زندگی میں کیا کرنا ہے بچے اس کشمکش سے جوجتے رہتے ہیں اور جگہ جگہ پوچھتے ہیں research کرتے ہیں کیا کیا career options ہیں لیکن بہتر یہی ہے جس میں آپ کا interest ہے آپ وہی کریں لیکن بہت سارے courses کے نام بھی پتہ نہیں ہوتے ہیں انہی courses میں سے ایک course ہے textile designing جو کی NIFT بھی کراتا ہے فلحال ہم NIFT میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں کے ایک faculty ہیں آشما تیوارے جی آشما تیوارے جی بہت بہت سواغت آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا ڈیڈی اردو پر آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں فرسٹ ویر میں کیا ہوتا ہے سیکنڈ ویر میں اور تھرڈ ویر میں آتے آتے وہ کتنے قابل ہو جاتے ہیں جو پہلا سال ہوتا ہے اس میں سارے بچے الگ الگ ڈیزائن ڈیپارٹمنٹ ہیں یہاں پر جیسے کی آپ نے بتایا textile design ہے fashion design ہے accessory design ہے leather design ہے چھے ڈیزائن ڈیپارٹمنٹ ہیں جن کے سارے بچے ایک ساتھ الگ الگ بیچز میں پڑھتے ہیں سو پہلے سال میں textile design کر کے کوئی ڈیپارٹمنٹ نہیں ہوتا ہے foundation پروگرام ہے foundation پروگرام کے ایک سال کے بعد وہ اپنے اپنے ڈیپارٹمنٹ میں جاتے ہیں specialization کی طرح جو پہلا course ہوتا ہے پہلے سال کا اس میں بچے سارے اکھٹے mix group کی طرح پڑھتے ہیں تو پہلے سال میں آپ اپنے ڈیپارٹمنٹ میں نہیں جاتے ہیں آپ foundation پروگرام میں پڑھتے ہیں جہاں پہ سارے بچوں کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہے اس کے بعد آپ جب تھرڈ سمسٹر میں جاتے ہیں یا سیکنڈ ڈیئر بول لیچے تو آپ اپنے ڈیپارٹمنٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو جو specialization ہے آپ کا جیسے ہمارے یہاں جو بچے آتے ہیں textile design والے ان کو ہم کپڑا basically کیسے design کیا جاتا ہے اور کپڑے کی designing میں کیا کیا components ضروری ہوتے ہیں کس طریقے کی چیزیں آپ کو جاننا ضروری ہیں اگر آپ کو کپڑا design کرنا ہے وہ کپڑا کسی اپیوک کے لیے ہوگا یا کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو home furnishing کے لیے کپڑا design کرنا ہے یا apparel کے لیے کپڑا design کرنا ہے یا accessories کے لیے کپڑا design کرنا ہے تو آپ کو بہت سارے parameters سکھائے جاتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا دھیان میں رکھنا چاہیے market میں کیا چل رہا ہے کس طریقے کی چیزیں design میں ضروری ہیں تاکہ آپ ایک ایسا product بنا کے دے سکیں جو آج کل کے market کے لیے suitable ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کافی machines بھی ہیں اور آپ practical بھی کچھ کراتے ہوں گے بچوں کو یہاں پر آپ theory میں زیادہ دھیان دیتے ہیں practical میں زیادہ دھیان دیتے ہیں اور ابھی آپ نے آج کل کے trend کی بات کری آج کل کا trend کیا چل رہا ہے اس حساب سے کیسے لے کر چلتے ہیں بچوں جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ ہم theory میں زیادہ دھیان دیتے ہیں یا practical پہ تو اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہمارے courses ہیں وہ ہم بولتے ہیں hands on courses ہیں hands on courses کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ خالی آپ جیسے کیا کیا آپ جہان رکھے کون سے فیکٹرز ہوں گے جو یوزر ہے یا کنزیومر ہے وہ کیا چاہتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ اس کو کیسے اپنے ڈیزائن میں ساتھ میں لے کے کوئی نئی چیزیں بنا سکتے ہو جو آگے مارکٹ فرینڈلی ہوں اور جو آپ جیسے trends کی بات کر رہے ہیں تو trends کے لیے ہمارے بچوں کے لیے courses ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے آپ trends کو analyze کرتے ہیں کہ پچھلے سال کیا چل رہا تھا اس کے پچھلے سال کیا چل رہا تھا یہ سب ایک cycle میں run کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں الگ الگ forecast services اور magazines کے بچے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دھیرے دھیرے کیسے کیسے چیزیں بدلی ہیں اور کونسی چیز جو بدل گئی تھی میبھی چار سال پہلے تھی وہ واپس آگئی ہے trend میں تو ایک بار اگر وہ cycle کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اپنی research کر کے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں آگے کام کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح چیز بنے اور وہ market میں viable بھی ہو NIFT میں admission آپ لوگوں کو ملا یہ ایک بڑی بات ہے لیکن باقی لوگوں کو ہمارے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ NIFT میں admission کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں کیسے preparation کی جائے جو کی آپ لوگوں نے کی ہے تیاری ہمیشہ دیکھ کے کی جانی چاہیے کی test کیسا ہوگا تو NIFT کا جو entrance ہے اس کے دو ویبھاگ رہتے ہیں پہلا جو رہتا ہے وہ written ہوگا اگر آپ اس کو qualify کریں گے تو آپ کا situation test ہوگا تو جو written test بھی رہے گا اس میں ہم نے 3 گھنٹے کا ایک creative ability test دیا اور 2 گھنٹے کا aptitude test کیا ہوتا ہے اس test جی aptitude test جو رہے گا اس میں آپ کا basic level کا english رہے گا maths رہے گا mental ability questions رہیں گے اور general knowledge اور چاروں جو areas ہے وہ equally important ہے آپ کو current phase اچھے سے پتا ہونے چاہیے آپ کو 10th level تک کی maths آنی چاہیے ایسا نہیں کی بہت hi five maths آنی چاہیے یا بہت difficult equations ہوں گی لیکن جو questions رہتے وہ twist کر کے تو دیتے ہی ہیں obviously creative test میں کیا ہوتا ہے creative test میں آپ کی ڈروائنگ کا ایک طرح سے رہتا ہے لیکن صرف ڈروائنگ کا نہیں آپ کیسے visualize کرتے چیزوں کو اگر آپ کو ایک situation دی جاتی ہے تو آپ creative thinking process کیا ہے آپ کیسے چیزوں کو interpret کر کے اس کے بارے میں کیا solution دیتے ہے تو ایک separate section ہے 3 گھنٹے کا اس کے بعد جو aptitude test ہے وہ دو گھنٹے کا separate section ہے اس کو combine کر کے آپ کے marks بنتے ہے اس کے cutoff آتا ہے جو اس cutoff کو qualify کرتے وہ next round کے لئے جاتے آپ نے کتنے وقت تیاری کی اس کے لئے میں نے 12 کے ساتھ ساتھ ہی کری تھی تو میرے board exams بھی بھی چل رہے تھے تو میں نے لگ بگ ایک مہینہ پہلے تھوڑا mental ability کے questions general knowledge کو ایسے brush up کرنا news پڑھنا اور news تو ہمیشہ ہی بڑھنی چاہیے بٹ ایک مہینے پہلے سے question papers دیکھنا نیفت کی سائیٹ پر پیشن پیپر رہتے پچھلے نہیں ہے اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے یہاں پر آنا ہے اگر آپ فیشن میں انٹریسٹ رکھتے ہیں تو بلکل کوشش کیجئے اگزام دیجئے اور یہاں پر admission لیجئے اور جیسے کہ دنیا کے اندر ستروا rank ہے نیفت کا جو ایک بہت بڑی بات ہے تو ظاہری طور کو حاصل کرنے سے پہلے ایک سوال زہر میں آتا ہے کہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں کس مقام پر ہوں گا یا پھر میری salary کتنی ہوگی انہی سوالوں کے جواب دینے کے لیے اگر آپ fashion designing کا course کر رہے ہے نیفت سے ہمارے ساتھ نیفت کے پروفیسر ڈاگرام جی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ placement کس طرح سے یہاں پر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور کیا سکوپ ہے بات میں پلیسمنٹ کی بات کریں جی تو کس طرح سے پلیسمنٹ آفر جو بچے ڈگری قدم ہونے سے پہلے یا لازٹ سیمیسٹر میں انڈسٹری کی ساتھ جڑکے اپنا ریسرچ کرنے سے پہلے دوسرا یہ ہوتا ہے کمپس پلیسمنٹ جہاں پر ہر سال اپریل کی مہینے میں اپریل اور می فرسٹ ویک اپریل لازٹ ویک سے می فرسٹ تک ہم کمپنیز کو کیمپس میں بولاتے ہیں اور یہ ہمارے سات کیمپس میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد آف کیمپس ہوتا ہے یہ تیسری طریقہ جو ہم سپٹمبر تک چلا جو بچے ماہ میں گریجویٹ کرتے ہیں وہ انڈسٹری کیمپس پلیسمنٹ کے بات ان کو جو انڈسٹری جو کیمپس میں نہیں آپ آئے اور نیف کی گریجویٹ کی تلاشی میں ہیں تو ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس میل میں آتا سوشیل میڈیا میں ریکویسٹ آتے ہیں وہ سب ہمارے گریجویٹ کو فوروڈ کرتے ہیں اور فیسلیٹ کرتے ہیں تو تین طریقے کا پلیسمنٹ ہوتا ہمارا اور ہم جیسے میں نے کہا تھا سپٹمبر فرسٹ ٹھیک میں کلوز کریں گے تب تک سارے بچوں کا پلیسمنٹ ہونڈرڈ پرسنٹ ہو جاتا ہے اس میں کیا ہے اس سال کچھ موت پورن چیز بھی ہوا ہے ہمارے جو اینوال سی ٹی سی بولتے ہیں پیکیج جو ہے تک قریبن پچھلے سال سے پچاس پرسنٹ کریب جیادہ ہوا ہے اور ہمارے گریجویٹس جو ہر سال نوکری کیمپس پلیسمنٹ پی 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 سی میں جو انٹرس رہتے ہیں ان کی سنکیہ بھی سترہ پرسنٹ جیادہ ہوا پی سال سال اور ویدیش کی کمپنی اس بار قریب 174 ویکنسی سامنے لائے بچوں کے لئے اور یہ سارے ویدیش مانے آپ بنگلہ دیش سری لنکھ جو جو ڈان اور بیت نام وغیر کئی سارے دیش دیش ہمارے گریجویٹس کو ریکروٹ کر کے گئے دیش مدلہ دیوائیڈی دیش پر اس پر لائک دیزائن یہ سب کچھ لیدر دیزائن اس میں سے ایک ٹیکسٹائل ہے وہ ڈیل کرتا ہے فابرک اس کے نرچر سورس جو پہن رہے ہیں یا پھر جو یوز کرنے والے جو بڑی کے ساتھ کونٹیکٹ میں آنے والا ہے یا پھر کوئی پہن رہے اس کو تو اس کو کیسے فیل ہوگا اور اس کے کیا ہی فانکشن ہے وہ کتنا دن چلے گا اس کے پر کلر کیسے آئے گی یہ سب کچھ ہم کر کے اس میں پھر ویو کرتے کہ ہم یان سے مطلب ہم بولے تو ایک پیوپا جو ہوتا ہے وہاں سے یان یان سے لے کر فیبرک اور اس کے بعد تو گارمنٹ فیشن دیزائن نہیں بنایگا تو یہ سب کے بیچ میں جو پروسسسنگ ہوتی ہے اس کو پروسسس کو سمجھ کے اس کو ڈیٹیل کے اندر جا کے اس کے باد ہم جو بناتے ہے ویو کر یہ کرتا ہے ٹیکسٹائل ڈیزائن جو پورانا زمانہ تھا خادی is میکن اندیا we are doing back again we are going to our old school so i want to go back and create that old times of india and creating the authentic textiles of india and creating and taking to that level international level because textile وہ ہے آج کے زمانے میں 200 count ki جو 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 india بناتی ہے اور وہ export ہوتی ہے armani کو so india کا نام کہیں نہیں آرہا ہے i want ki india وہاں پہ سو وہ والی بات ہے تو ہم وہ کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو کب محسوس ہوا کہ آپ فیشن ڈیزائننگ کے لیے یا پھر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے لیے بنے ہیں محسوس نہیں ہوا یہاں آ کے پہنچ پتا چلا کہ ہاں ٹیچرز نے بتایا کہ ہاں you are capable of doing that سیکھنا پڑتا ہے ہاں تھوڑا اندر سے ہونا چاہیے confidence overconfidence نہیں بٹھا یہ تھا کہ ہاں I can create and change لوگوں کے مائنڈ کی ارمانی کی جین یا ارمانی کی شرٹ پہننے سے کچھ نہیں ہوتا ہماری خادی کی بھی وہ شرٹ ٹکر دے سکتے ہیں ارمانی کی شرٹ کو ٹکر کی بات کریں تو NIFT اور باقی جو فیشن یا ڈیزائننگ کے انسٹیٹیوٹس ہیں کتنا فرق ہے ان میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے کلسٹرز میں جاتے ہیں جہاں پہ گاؤں میں کام ہو رہا ہے ہم ان کو help کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے دیش کو بڑھاوا دے سکتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو کلسٹر ہیں وہ کیسے کما سکتے ہیں کیسے profit earn کر سکتے ہیں جو وہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ بڑے برانڈز کے لیے بناتے ہیں کیسے جو آٹ انڈیا کا ختم ہوتا جا رہا ہے اس کو کیسے ہم revive کر سکتے ہیں that's all about NIFT کا منترہ reviving انڈیا کے پورا آٹ جو vanish ہو رہا ہے جتے بھی design colleges ہوتے ہیں سب کا ایک motive ہوتا ہے کہ بچوں کو جاگرک کر کے بہت بڑا انسان بنانا اپنے بلبھوتے پہ کھڑا کرنا پر جب ہم نIFT میں آتے ہیں یہاں پہ سب بھولک ایک پریوار بن جاتا ہے یہ نIFT کی خاصیت ہے کیونکہ جب ہر بہت ڈائیورس ہے نIFT یہاں پہ ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں ساؤتھ انڈیا، نیپال، بانگلہ دیش ہر جگہ سے آتے ہیں تو جب وہ آتے ہیں ان کو ایک ایسا ماحول ملتا ہے جہاں پہ ان کو ایک پریوار جیسا فیل آتا ہے تو بہت سب پریوارک ہو جاتا ہے اس کے بات یہاں کی جو teachers ہیں وہ آپ کو بہت accepted feel کر آتی ہیں جب بھی کتے بھی بج رہے ہوں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں questions اور وہ آپ کو اپنی approach سے زیادہ سکھانا چاہتی ہے آپ کی library بلکل resourceful ہے یہاں کی پرانے سے پرانی book designer ہر ایک designer کے بارے میں ہاں پہ آپ کو سب کچھ ملے گا پھر ہمارے پاس ہاں پہ ایک resource center ہے وہاں پہ جتے بھی پرانے fabrics, پرانے art, weaving, crochet اس کے تی ساتھ ہی varieties ہے کہ اسے دیکھے لوگوں کا اور کرنے کا من کرتا ہے تو نیفٹ صرف کام پہ فوکس نہیں کرتا نیفٹ ایک ایک اوبرال لوگوں کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اتنا بڑھا دیتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں چطر کی آپ کب بڑے ہو گئے اور آپ اتنے سیلسلصے موتیویتے اور اتنے انیپ دیپیلن ہجاتے ہو کہ آپ کبھی یں پہ جانے ہی پڑے ہوگے جانے ہی پہ کچھ میکنے ہی پہ کچھ اور آپ کو چھتہ ہوگا کچھ 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 جب کیدک سیلاسی کو کچھ کرتے ہیں وہ دن انجام ہے نفٹ میکنید کرےڑا ہی کوئی کل من بکشاہ علیہ وسلم پہچکی تکرمز skies رہا فکرمین کی طرف دیکھارے ہوا چند پر دیکھارے ہیئے اور ہی دنگوں سے کچھ پڑیلے کے لئے اور ہی در ایک داری کو شرکتے ہیں تو ایسا نہیں ہی کہی آپ گاتھ ہی دئیتا ہے تو جیسے کہ تو جب میں گاتتا ہے میں کچھ پڑیلے کے لئے کچھ رسٹریٹ نہیں ہے تو آپ کو چیزار دنگوں کو ٹیکسٹائل ڈیزائنگ کی کشیطر میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے نیفٹی ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے یہاں پر ایک کورس ہے ٹیکسٹائل ڈیزائنگ فلال ہمارے ساتھ ٹیکسٹائل ڈیزائنگ کی ایک فیکلٹی موجود ہیں انو جی بہت بہت سباغت آپ کا دیڈی اردو کی اس خاص پیشکش میں سب سے پہلے جانا چاہتے ہیں کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں اور کیا کریئر آپشن ہے اس پرٹیکلر کورس کے میں خود نفٹ کی ہی ایک علم نائے ہوں میں یہیں سے پڑھی ہوئی ہوں اور اس کولٹ سے پڑھنے کے بعد میں یہاں پہ ٹیکسٹائل ڈیزائن کورس جو ہم آفر کرتے ہیں میں اس کی سینٹر کوڈینیٹر بھی ہوں اس ڈیپارٹمنٹ میں ہم زیادہ تر ٹیکسٹائل ڈیزائنگ کیلئے سبجکس پڑھاتے ہیں اس کو کورس کرنے کے بعد چار سال جب آپ کورس کر لیتے ہیں اس دوران میں بچوں کو ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس ایریا میں جانا چاہتے ہیں جیسے ملز جہاں پہ آپ کا فیبرک بنتا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کے پاس ایسی بھی جگہیں ہوتی ہیں جہاں فیبرک بنا ہوا آتا ہے اور اس کے بعد میں اس سے پروڈکس بنایا جاتے ہیں تو وہ ہو گیا ایک سپورٹ ہاؤز اس کے ساتھ میں بائیر جب آپ کے پاس یو ایس یا یورپ یا کہیں بھی کسی بھی کنٹری سے افغانستان یا کہیں سے ترکی اور ان سب جگہ سے جب لوگ آتے ہیں اور آپ کے یہاں کپڑا خریدنا چاہتے ہیں تو پروڈکس بھی خریدتے ہیں تو وہ بائیر آپ بائیر کے سنگ ڈیل کرتے ہیں تو وہ اس کے لئے ایک سپیشلی آپ کے پاس ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا جسے ہم کہتے ہیں بائنگ ہاؤز تو آپ کے پاس تین آپشنز ہوتے ہیں اور پھر تیسا چوتھا سیکٹر جو آپ بنا سکتے ہیں اپنا بزنس تو آپ کھڑا کر سکتے ہیں کسی بھی لیول پہ چاہے وہ پارول ہو چاہے ہوم فرنیشنگ ہو اور جو سب سے آخری جو میجر ایمپورٹن سیکٹر جو اب ہم جس پہ ہماری گورمنٹ بھی بہت ایمفرسائز کر رہی ہے میڈین انڈیا برانڈ میڈین انڈیا تو آپ کے کرافٹ سیکٹر کو لے کے اگر آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں جس سے آٹیزنز کا بھی ڈیولپمنٹ ہو اور آپ بھی کچھ ایسا انوکھا پیڈیوز کریں انڈیا انڈیا کی ٹرڈیشن اور کرافٹس کو لے کے جو کہ آپ باہر مارکٹ میں سیل آف کر سکے ہیں تو اس چیزوں کے لیے آپ کے پاس یہ پانچ میجر ایریہ ہوتے ہیں تیکسٹرائز میں جو آپ لے سکتے ہیں ملز میں فابرک بنتا ہے تو کپڑا فائبر سے لے کے کونسا فابرک چاہے وہ اپارل کے لیے ہو چاہے وہ ہوم فرنشنگ کے لیے ہو اس کے پر پرنٹس کرنا ہے یا وہ اسے ویوینگ کا فابرک بنانا ہے اس پر کونسی فنشز لگانی ہے یہ سارا ٹیکسٹرائز کے سٹوڈنز کرتے ہیں امید ہے کہ یہ ہماری خاص پیشکش آپ سب ہی کو پسند آئی ہوگی اگلی بار کسی اور نئے موضوع پر آپ سے بات کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی